موسیقی اللہم سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز تصوف آستانہ ایک دست سرکار خواج قدودین با اختیار کاکی سے تصوف کا یہ خادم آپ کی علمانہ خدمت کرنے کے لیے ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے قبول فرمائیے آج کے ہماری باتچیت کا عنوان ہے عدت عدت لفظ مدت سے نکلا ہے آپ سب نے سنا ہوگا آج ہم جو باتچیت کریں گے اس کا اس میں کچھ پہلوں پہ بات کریں گے عدت کیا ہے کیوں ہے اس کی میاد کتنی ہے عورت کو ان دنوں میں کس حالت میں رہنا چاہیے اور عدت کے نام سے عورتیں اور عورتوں پر کس طریقے سے ظلم کرتی ہیں اس پر خاص نظر رہے گی رواجوں کے رسموں کے تحت جس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے تحت رسموں کے تحت اس عورت پر عدت والی عورت پر کتنا ظلم ہوتا ہے ہم اس بارے میں بات کریں گے جیسے آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عدت لفظ مدت سے نکلا ہے اور مدت کے معنی ہوتے ہیں معاف کیجئے گا عدت کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ لغات میں دیکھا گیا گنتی شمار شوہر کے بعد علیدگی دوسرے نکاح کی مدت دوسرا نکاح کرنے کی مدت مومانیت مومانیت کا مقصد منہ جس سے روکا گیا لیکن عدت کے ایک معنی جو ہیں کچھ اور قرآن کے ذریعے نکل کے آئے ہیں جو بہت کچھ سوچنے کے بعد بھی بہت غور و فکر کرنے کے بعد بھی عدت کے معنی کچھ اور بھی نکلتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان معنیوں تک بھی پہنچ سکیں یہ ہے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر ایک اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ شوہر سے ڈائی وورس کے بعد یا شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد عدت کا وقت شروع ہوتا ہے تو یہاں اس آیت کے کیا معنی ہیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو تو یہاں مراد یا تو وہ ناپاکی کے پانچ دن ہیں اس کے شروع میں دو یا ناپاکی ختم ہو جائے اور عورت ناپاکی ختم ہو جائے پانچ دن ختم ہو جائیں اس کے بعد طلاق دو تو قرآن کی اس آیت کے مطابق کچھ اور بھی معنی ہیں وہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کا کیا کرتے ہیں لیکن اس آیت کو سمجھ لیجئے یہ سورہ طلاق ہے اور سورہ طلاق سورہ نمبر 65 مدنی سورت ہے پہلی آیت ہے اس کی اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو عدت کے شروع میں طلاق دو عدت کے شروع میں طلاق دو اب یہاں تو عدت کے معنی گڑڑ ہو جائیں گے بدل جائیں گے سارا سب کچھ بدل جائے گا تو ایک یہ معنی بھی آپ کو سمجھنے چاہیے اچھا رہے گا اچھا اب ہم آگے آتے ہیں اپنی باتچیت پر کہ عدت کا مقصد کیا ہے عدت کیا ہے کیوں ہے عدت ریواجی طور پر چلا آ رہا تھا اور بعد میں اسلام میں قرآن کے ذریعے فرض قرار ہوا عدت کے نام پر عورت پر کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں دیکھیں ایک ہم آیت سے ہی اور سمجھ لیتے ہیں مسئلہ یہ بڑا نازک ہے نازک مسئلہ ہے یہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ہے یہ دو سو چونتیس اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی عورتیں چھوڑ جائیں تو یہ عورتیں چار ماہ اور دس روز تک اپنے آپ کو روکے رکھیں یعنی عدت کا وقت ہو گیا چار ماہ دس روز اب اس میں ایک سوال ہے چار ماہ دس روز وہ عربی کلینڈر کے ہیں یا آج کل جو جنوری فروری کلینڈر چل رہا ہے اس کے چار مہینے دس دن ہیں کیونکہ دونوں کلینڈر ہیں لگا لگ ہیں عربی میں کوئی مہینہ اکرتس کا ہوتا ہی نہیں ہے جبکہ انگریزی کلینڈر میں ہوتا ہے تو اس مہینے اس طریقے سے اگر چار مہینے دس روز کا حساب لگائیں گے تو حساب گڑ پڑا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور بات بھی سوچنے کی ہے کہ جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہے یا وہ عورتیں جن کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تھا اور ان کا نکاح ہو گیا تھا ان کے لیے عدد چار ماہ دس روز نہیں ہیں ان کے لیے عدد تین مہینہ ہیں تین مہینے تین منسوریشن پیریڈ وہ جو 28 دن میں 5 دن کی ناپاکی ہوتی ہے اس حساب سے وہ 5 دن شمار کر کے تین منسوریشن پیریڈ ہو گئے تو ان کی عدد پوری ہو جاتی ہے اس عورت کو جس کی عمر 35-36 سال سے زیادہ ہے یا جس کو حیض آنا بند ہو چکا ہے ناپاکی بند ہو چکی ہے جس کی یا وہ بچی جس کا حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تھا اور عرب میں تو میاں پوچھنے کیا حال تھا 22 نکاح 29 نکاح 29-39 نکاح اس لیے آیا تھا آج اور ہم تھوڑا دیر تک بات کریں گے اور سوچیں گے سمجھیں گے ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم ایک ہوتی ہے مشیعت شیطان کو باری تعالی نے حکم دیا کہ تُو آدم کے پتلے کو سجدہ کر یہ صاحب ہی حکم تھا مشیعت تھی اندر کا حکم یہ تھا کہ نا نا سجدہ بلکل مت کری ہو ونہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابلیس جیسی شخصیت باری تعالی کے حکم کو ٹھکرات سکے نہیں اندر کا حکم مشیعت یہ تھی کہ ایک مثال قائم ہو سکے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال قائم ہو سکے تو اگر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کرنے سے منع کیا تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالی کی مشیعتی تھی تو ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ عدد کے پیچھے اللہ تعالی کا مقصد اور مشیعت کیا ہے سعودی عرب میں ویراست جہاں ایک ایک موٹ کے اوپر چھے چھے پشتوں تک لڑائیاں چلتی تھیں اور سیکڑوں قتل ہو جاتے تھے وہاں پر ویراست کا بہت بڑا جھگڑا تھا کہ یہ پتہ ہوتا تھا اور بتاؤں لوگ اپنی باپ کی طلاق شدہ عورتوں سے جو ان کے باپ کے نکاح میں آ چکی ہیں ان سے تک نکاح کر لیا کرتے تھے جن کا دودھ نہیں پیا ہے یہ عرب کا حال تھا سرکار دو عالم سے پہلے ایسے حال میں جہاں بائیس اور انتیس نکاحوں تک کی مثال ملتی ہے وہاں پر جائداد اور ویراست کے جھگڑے سے بچنے کے لیے باری تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ یہ نطفہ کس کا ہے کس کی جائداد میں سے کس کی پروپرٹی میں سے کسے ملنا چاہیے اس کا جھگڑا نہ پھیلے اس لیے عدت کو رکھا گیا دیکھ طلاق ہونے پر وہ عورت جس کا حیض ختم ہو چکا یا شروع نہیں ہوا ہے طلاق ہونے پر تین منسوریشن پیریڈ یا بچہ اگر حیض شروع نہیں ہوا ہے اور عورت حاملہ ہے تو پھر بچہ پیدا ہونے تک عدت ہوتی ہے خیال لکھئے گا تھوڑا سا باریک مسئلہ ہے خامند کے مرنے پر چار مہینے دس دن کی عدت ہوتی ہے جیسا کی قرآن کے آگے بیان میں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ آیت سن لیجئے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چوتیس اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی عورتیں چھوڑ جائیں تو یہ عورتیں چار ماہ اور دس روز تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور جب یہ عدت کے دن پورے ہو جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کار رہوائی کریں دستور کے مطابق اللہ تو تمہاری ساری باتوں سے خوب واقف ہے یہ آیت نمبر ہے دو سو چوتیس سورہ بقرہ اور پارہ ہے پارہ دو سیکول کا پارہ ہے ٹھیک ہے اگر طلاق کے بعد عدت کے دوران طلاق ہو گیا عدت کے دوران جو خاوند تھا جس سے طلاق ہوئی تھی اگر اس کی موت ہو جاتی ہے چاہے وہ چار مہینے آٹھ دن بعد ہی ہو تو دوبارہ چار مہینے دس دن کی عدت پھر شروع ہو جائے گی دھیان سے سنیے طلاق کے بعد عدت کے دوران طلاق شدہ خاوند کی اگر موت ہو جاتی ہے تو عورت کی عدت دوبارہ شروع ہو جائے گی چار مہینے دس دن کی ٹھیک ہے اب یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ ہم نے عدت کا مقصد سمجھ لیا عدت کے معنی سمجھ لیا عدت عرب کا رواج تھا قرآن میں اس کا ذکر ہے وہ سمجھ لیا اب ہم ایک اور بھی باتیں کچھ آیتیں اور سمجھ لیتے ہیں قرآن کی جس سے ہمیں واضح ہو جائے بلکل کلیر ہو جائے کہ ہم جو ہے اے نبی یہ آیت آپ کے سامنے پہلے پیش کی جا چکی ہے اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اس سے عدت کا وقت کچھ اور بھی مانا جاتا ہے اور عدت کا شمار رکھو عدت کا شمار رکھو اس وقت کا گنتی میں وہ شامل رہے گی اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو جو تمہارا رب ہے نہ تم ان کو پورا ایامِ عدت عدت کے وقت کے دوران ان کے گھروں سے نکالو اب تو خامند کا گھر اس کا گھر ہے اچھا مسئلہ یہ بھی ہے کہ عدت کے چار مہینے وہ خامند کے گھر پر خامند کے خرچے پر رہی گی عدت کے دوران خامند کے گھر میں خامند کے خرچے پر رہی گی اور وہ خود نکلیں مگر ہاں اگر وہ صحیح طریقے سے سریح طریقے سے بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا اے طلاق دینے والے تو کیا جانے شاید اس کے بعد خدا رجت کی کوئی سبیل پیدا کرے پھر جب وہ اپنی میاد کو پہنچ جائیں تو یا تم ان کو اپنی زوجیت میں رہنے دو وہ بھی قائدے کے مطابق یا اچھی طرح علیدہ کر دو اور اپنوں میں دو عادل مرد گوا کرلو اور اللہ ہی کی شہادت قائم رکھو ان باتوں سے اس کو ہی نصیت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا وہی اس کے لئے رج و غم سے نکلنے کے لئے کوئی صورت پیدا کرے گا اور آگے سنیے اور تمہاری متعلقہ عورتیں جن کو تم طلاق دے چکے ہو میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے جیسا یہ غلام پہلے ارض کر چکا ہے اور جن کو حیض ابھی نہیں آیا ان کی عدت بھی یہی ہے اور حاملہ عورتوں کی مدد بچے کا پیدا ہونا ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ عدت میں رہے گی اور جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ اس کے ہر کام میں سہولیت پیدا کرے گا طلاق شدہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو یعنی خامند کے گھر میں رہیں گی اپنی وسط کے مطابق اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو اور اگر حمل سے ہو تو بچے کی پیدائش تک ان کا خرچ دیتے رہو پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو اجرت دو اب بچے کو دودھ پلانے کی اجرت الگ ہو گئی اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریقے سے موافقت رکھو اگر باہم زد یا نہ اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی یہ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے اس خادم نے پیش کریں اب اصلی بات جو خادم کے جو کہنا چاہتا ہے عدد عدد چاہے تین مہینے تین مینسوریشن پیریٹ کی ہو جو اٹھائی دن میں پانچ دن کی ناپاکی ہوتی ہے وہ تین مہینے کی ہو یا چار مہینے دس دن کی ہو آج کے دوران آج کے ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ جو بھی پورا ایشیا ہے خاوند کے گھر میں رہنا خاوند کے نا رہنے پر بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کے اوپر باقی عورتیں ایک تو وہ غمزدہ عورت اس کے سر کا تاج عام طور پر کہا جاتا ہے خاوند جی بن ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ایک تو وہ اس دکھ میں دوسرے ہمارے سماج میں رواج ایسے عجیب بنائے ہوئے ہیں کہ عورتوں کو بہت بولتی ہیں ضرورت سے زیادہ اور خامہ خامہ دیکھا ہے اس غلام نے کافی پہلے دیکھا ہے پہلی بات قرآن میں یا کسی بھی حدیث کے دوران کسی بھی حدیث کے ذریعے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ طلاق شدہ عورت یا جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اس کو نئے کپڑے پہننے کی منائی ہے ایسا نہیں ہے نئے کپڑے وہ پہن سکتی ہے بلکل پہن سکتی ہے سادگی والے دوسری بات اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے ایسے کمرے میں کہتے ہیں ہوا ہے ہوتا ہے سماج میں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر روشنی نہیں پڑنی چاہیے اگر سورج کی روشنی پڑ گئی تو جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑے گی وہاں وہاں سے اس کا بدن جلایا جائے گا اب یہ ظلم ہے یہ یہ سراسر ظلم ہے رواج کے نام سے ظلم ہے آپ سوچ کے دیکھئے کہ ایک کمرے میں جس کمرے میں روشنی نہ آئے سورج کی اس کمرے میں چار مہینے دس دن گزارنا کیسا رہے گا کیسے پکائے گی کیسے کھائے گی کیسے بچوں کو کھلائے گی کیسے اپنی ضروریات سے فارغ ہوگی اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ شریعت میں اس بات کی اجازت ہے اور وہ بھی خلصاختہ شریعت تو یہ سارا معاملہ کچھ اور ہی ہے کچھ ایلگی ہے یہ اجازت ہے قرآن میں کہیں ممانیت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ایسی ممانیت نہیں ہیں بلکل اور آپ نے سورہ اطلاق سورہ نمبر 65 میں قرآن کا ترجمہ بھی سنا ہے سادگی کا ذکر ہے سادگی کا ذکر ہے وہ باہر جا سکتی ہے اگر بیمار پڑ جائے تو کیا ہوگا اس کا کون علاج کرائے گا ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گی ہسپتال میں داخل نہیں ہوگی کسی شادی میں شریک نہیں ہونے دیتے جبکہ شادی میں شریک ہوا جا سکتا ہے سادگی سے کسی شخص کے سامنے نہیں آنے دیتے جبکی اس عورت کا صرف ان مردوں کے آگے آنا منع ہے جن سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے باقی والد بھائی جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان کے سامنے آنا نہیں ہے اس کے علاوہ زیادہ ظلم کرنے کے لئے اور تو نے اپنے منگڑھن طریقے اپنا رکھے ہیں کہ جو اس طریقے سے عدد پوری کرتی ہے اسے جنت میں جو ہے وہ تاج پہنایا جائے گا ہیروں کا اور سونے کا باتیں ہیں یہ بے بنیاد باتیں ٹھیک اور زندگی بھر اس کی کمائی کھائی ہے زندگی بھر اس کی کمائی کھائی ہے تو کم سے کم یہ تو کرو جبردستی کرو رواج کے نام پہ کرو اللہ کے لئے نہیں رواج کے نام پہ کرو اب اگر کسی عورت نے زندگی بھر خود نوکری کر کے اپنے بچوں کو پالا اور خاوند کو پالا اور خاوند نے زندگی بھر دس روپے نہیں دیا ہوں تو وہاں یہ بات کیسے فٹ ہوگی اس نے تو اور خاوند کو پالا ہے اور خاوند دن بھر بیٹھا ہوا ریموٹ پر ٹی وی دیکھتا رہتا ہے اس کے اوپر یہ بات کیسے فٹ ہوگی بھائی یعنی کل ملا کر رواجوں کے نام پر رسموں کے نام پر وہ چیزیں جن کا قرآن میں حدیث میں اور صحیح کوئی اقوال نہیں ملتا کوئی دلیل نہیں ملتی وہ رواجوں کے نام پر اس طلاق شدہ عورت یا جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اس عورت پر ہمارا اپنا کہے جانے والا سماج بے حد ظلم کرتا ہے بے حد ظلم اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایسی عورتوں نے دوسری عورتوں کا حل حل دیکھا تو اب ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں اور کئی ملکوں میں یہ طریقہ بنا لیا کہ آدمی کی میت کے ساتھ چالیس قدم چلی عورت اور آئی ختم عدد ایسا یہ بھی منگڑند بات بنایا اب کریں گے جب آپ ظلم کرو گے اور ظلم کی حدے توڑو گے تو کوئی دوسرا کیا کرے گا بہرحال لبو لواب صرف یہ ہے میری بچیوں یا بہنوں لبو لواب صرف یہ ہے کہ جو قرآن کا حکم ہے جو حقیقت کی شریعت کا حکم ہے وہ ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے ہے یقیناً اس میں بھلائی ہے برکت ہے اس میں تو اس کا تو پورا پورا پابند رہنا چاہیے لیکن یہ جو ریواج رسمیں بکواس آپ اپنے اندر آویئر ناس پیدا کیجئے یقین مانئے پتہ نہیں کیا ہے یہ بات کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ یقین مانئے عورت ہی عورت کی دشمن ہے مرد اتنا اس کا دشمن نہیں ہے جتنا عورت اس کی دشمن ہے تو اسی بات کے ساتھ آپ سے غلام اجازت چاہتا ہے اور ایک ضروری بات اور اکثر آپ سے ہفتے میں ایک بار بات چیت ہوتی ہے ایک خاص خبر میرے سامنے آئی ہے کہ درگاہ سرکار خواجہ قدود دین باہتیار کاکی قدود سرحول عزیز کہ آتائی مبارک اور آس پاس مرکز تصوف کے لیے کچھ لوگ بری افوائیں پھیلا رہی ہیں کچھ منافق لوگ بری افوائیں پھیلا رہی ہیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے اور ایسا ہمیشہ ہوا ہے کہ جو حقیقت بیان کرتا ہے اس کے خلاف منافق لوگ اکثر بری افوائیں پھیلاتے ہیں کیونکہ وہ حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے وہ ان کے لیے رسم اور رواج ہی دین ہے تو گزارش ہے کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیے حقیقت پسند بنیے تاکہ حقیقت آپ کے سامنے آئے اور آپ کی دنیا اور آخرت اچھی ہو سکے پانی بچائیے ہریالی بچائیے آکسیزن بچائیے بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ